نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وحیم اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل وہوالعزیز الغفور رب شرح لی صدری ویسر لی عمر وحلو الاقدت من لسانی یفقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین آپ کے سامنے حاضر خدمت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے موجودہ حالات یعنی ملک میں جو اس وقت ایک پینک والی سیچویشن پھیلی ہوئی ہے کہ کرونا وائرس یا وبا یا اسی طرح کی دیگر بیماریاں اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے اور آپ کو کیا رہنمائی ملتی ہے ہماری اس مختصر ترین گفتگو میں انشاءاللہ تین اعتبارت سے آپ چیزوں کو جانیں گے اس میں سب سے پہلے یہ ہے ریالیٹی آف لائف اللہ کی کتاب اور سنت رسول مجھے اور آپ کو کیا بتاتی ہے دوسرے نمبر پر جو ہماری کرنٹ سیچویشن ہے اور تھرڈ ہم انشاءاللہ سمجھیں گے اس کے حوالے سے کیا پریونشن ہو سکتی ہے کیا ہمارے پاس بیس سولوشن ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو اس کو اختیار کر کے ان ساری چیزوں سے بچ سکے پہلی بات سورہ ملک میں اللہ سبحانہ وآلہ فرماتا ہے ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کی ہے کیوں تاکہ ظاہر فرما سکیں کہ آمال کے اعتبار سے کون امدہ ہے یعنی مشکل ہے پریشانی ہے کہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں کہ آسانی تھی تو کیا اللہ کو شکر ادا کیا تھا اسی طرح قرآن میں جیس سورہ بخرا آیت نمبر ایک سو پچپن میں فرماتا ہے ہم ضرور بل ضرور ازمائیں گے تمہیں فاقے سے خوف سے جان و مال کے نقصان سے پھلوں کے نقصان سے بشارت ہے کن کو جو سبر کرنے والے یعنی ایسی سیچویشنز تو آئیں گی لیکن اصل بندے کا طرز عمل کیا ہوگا اس کو دیکھنے گے جیسے کہ سورہ روم کے آیت نمبر فورٹی ون میں فرمائے گیا یہ خوشکی اور تری پر جو فساد پہلو ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ کچھ آمال کا انہیں مزا چکھائے گا سب کا نہیں لا اللہم یرجون تاکے لوگ لوٹ آئیں تو یہ تو اصلاً ہے معاملہ ہماری زندگی کا یعنی اس میں اسائش پریشانی مشکلات تکالیف آ سکتی ہیں لیکن ہونا کیا چاہیے وہ ہم دیکھیں دوسری بات آئی ہے کہ اس وقت موجودہ حالات کیا ہیں نہ صرف ہم بلکہ اس وقت پوری دنیا اس طرح کی وبائی امراض میں مبتلا ہے جس کا ابھی فیلال نام ایک کرونا وائرس ہمارے سامنے آ رہا ہے لیکن کیا اس سے پہلے مشکلات کے حالات نہیں تھے اصل بات کیا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنتق اللہ حق کا تکاتی ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو کتنا اللہ سے دل جتنا ڈرنے کا وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھو تمہیں ہرگز موت نائے مگر حالت فرما برداری میں یعنی انسان اس موت سے تو نہیں بچ سکتا کتنا بچیں گے ہر جان کو اس موت کا مزہ چکنا ہے اصل بات یہ ہے کہ ایمان والی موت آئے اس کے لیے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے یعنی صرف آج کرونا وائرس سے اس طرح دریں بھاگیں دوڑیں کہ اوہ اوہ کہیں مرنی جائیں تو اس مرنے سے تو نہیں بچ سکتے دیکھیں کسی بھی چیز کے دو ٹریٹمنٹ ہمیں ملتے ہیں ایک میڈیکلی اور ایک ہے سپریچولی میڈیکلی اگر کوئی بندہ یہ چیز ہے ہاتھ دھوئے گا اپنے آپ کو صاف سترہ رکھے گا کسی حجوم سے بچانا چاہتا ہے اوکے کسی لیول تک اس چیز کو اختیار کر لیں بٹ اٹس نوٹ آ کمپلیٹ این اپرمننٹ سولیشن کیوں کہ کتنا حجوم سے بچے گا کتنے سپری کرے گا کیا سانس نہیں لے گا ملے گا نہیں اور ایسا ہی چل رہا ہے کہ لوگوں سب کچھ اپنے آپ کو شاید میڈیکلی ٹریٹمنٹ اگر کوئی اختیار کر لیں تو اسی کو سمجھیں نہیں اس کے علاوہ آگے بڑھ کے ہمیں سپریچولی اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا اللہ کی کتاب کیا بتاتی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا اس کے بارے میں تعلیمات دی ہیں یعنی اگر کوئی بندہ اس طرح کی حفاظتی اقدام اختیار کرتا ہے اچھی بات ہے لیکن اس سے بڑھ کر آگے چل کے سولوشن کیا ہے وہ اللہ کی حفظ و آمان پناہ میں جانا یعنی میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر کرونا وائرس سے ہم بچ بھی گئے تو ہمیں مارنے کے لئے تو بیہیائی موجود ہے فہاشی موجود ہے کریکٹ موجود ہے عورت مارچ موجود ہے سٹہ بازی موجود ہے فسکو فجور موجود ہے بہت ہزار چیزیں ہیں یعنی اگر ایک کرونا وائرس سے بچ بھی گئے تو کیا ہوگا یعنی میں انشاءاللہ آپ سے ارز کروں گا اس کے حوالے سے بھی چند دعائیں ہیں بلکل اللہ کی رحمت سے وہ آتا کرتی ہیں الحمدللہ لیکن اصلا ہمیں اپنے طرز عمل کو درست کرنے کے ضرورت ہے تو میں اگلی تیسرے حصے کی طرف آرہوں جس میں ہمارے پاس کیا سولوشن اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دعاؤں کے ذریعے اس کی حفاظت کرتے ہیں لیکن ان دعاؤں سے بھی پہلے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے ہاو ٹو ڈول ویڈ ڈس سیچویشن وہ ایک نمبر پہ پہلے آپ سمجھے گا اپیور ریپینٹنس یعنی سچی توبہ یا ایوہ اللہ زین آمنو توبو اللہ ہی توبتا نسوہ آج ایک بندہ فسکو فجور میں گناہوں میں مستیوں میں اپنا زندگی کی رانائیوں میں بیٹھا ہوا ہے اور اس میں صرف ایک دعا پڑھ کے کیا دوبارہ محفوظ ہو جائے گا نہیں بھائی پہلے تو سچی توبہ لوٹے ہیں اللہ کے طرف turn to اللہ before return to اللہ سیکنڈ نمبر پہ obligations جی نمازیں ہیں روزہ ہیں آج زکاة یہ کیا ہے یہ فرائز ان کی ادائیگی ہونی چاہیے refrain from حرام گناہوں سے بچنا ہے اشتناب کرنا ہے روکنا ہے اپنے آپ کو then we have us applications پھر بندہ دعائیں مانگے گا پھر اللہ نے چاہا اللہ کی رحمت سے ہماری بات بنیں گے تو وہ دعائیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اختیار کی ہیں ان میں سے میں آپ کے سامنے گزارش کر رہوں پہلی دعا جس میں فرمایا گیا بسم اللہ اللہ ذی لا یدر ما اسمیہ شیعن فی الارض ولا فی السمائی وہو السمیع العلیم جی اس دعا کو اختیار کریں گے انشاءاللہ اس دنیا کائنات میں جو بھی تقلیف دے چیز ہے اللہ اپنی رحمت سے اس سے محفوظ فرمائیں گے دوسرے نمبر پہ دعا کو سمات فرمائی گا یہ دوسری دعا ہے الحمدللہ یہ صبح و شام پیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دعاوں کو ادا کرتے تھے اسی طرح بہت ہی پیاری تیسری دعا جی الحمدللہ اسی طرح ایک بڑی پیاری دعا اور ہے جس میں فرمائے گے اللہم انی اعوذ بکا من البرس والجزام ومن سیئل اسکام اللہ مجھے ان تمام بری بری بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا آپ نوٹ فرمائے گا قربے قیامت اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو نشانیاں بتائیں ہیں قتل ہوں گے اسی طرح جوری شکاری فساد فتنے اور نئی نئی بیماریاں تو آج ہمارے لئے حل کیا ہے اللہ کی طرف لوٹیں اپنے عامال کو دیکھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا جب یہ مسنون دعاوں کو اختیار کریں گے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ہی آؤٹ ہو جائیں یعنی مستند انداز سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو پڑھا جائیں اور اس ساری مشکل والی سیچویشن سے بچنے کا یہی حال ہے اور بالفرض موت آگئی تو اللہ نے چاہا یہ ایک ایمانی موت ہمارے لئے بنے گی ایک شہادت کے درجے کی بنے گی اللہ میری بھی اور آپ کی بھی بہترین حفاظت فرمائے جزاکم اللہ خیرن احسن الجزا